اس نے کہا ہے کہ میں نو کی نو سیٹوں سے مقابلہ کروں مجھے بتایا نا کوئی ان میں سے ایک ان میں سے یہ سارے مل کے بھی ایک اس قوت کے اس بہادری کے قابل نہیں ہے کہ جترین عمران خان اکیل انکہ کر رہا ہے حضرت سواتی صاحب ابھی جو ہم بات کر رہے تھے حکومتی باکلات کی کہ حکومت کہیں نہ کہیں سے پورا کوشش کری ہے کہ پی ٹی آئی کو چاروں طرف سے گھیرا جائے اب امنوہ فنڈنگ کے بعد سے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کے بعد سب ایف آئی حرکت میں آگیا ہے اگر آپ کو بھی پتا ہو آپ نے دیکھا ہو کہ حضرت خیصر صاحب کو بھی گیار آگست کو محمد رشید صاحب کو بھی گیار آگست کو ایف آئی نے طلب کر لی ہے اس ساری صورتحال میں آپ لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو بنیادی بات کیا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کے بعد زمین کے اوپر حاکمیت اللہ تعالیٰ نے عوام کے ووٹ پر رکھی ہے عوام کا ووٹ طاقتور ہے نواز شریف چورو ڈاکوئے یہاں سے بگوڑا بھاگا ہوا ہے اس نے اس ملک کو جو ہے جس دگر کے اوپر جو ہے چلایا ہے اور پھر اس کے سارے سارے امپورٹنٹ دیکھیں تیرہ نو سرباز ایک جگہ کھٹے ہوئے ساروں کے سارے کوئی ایک دوسرے کا پیٹ شیر رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا اس کو میں جو ہے لاہور کی سڑکوں کے اوپر جو ہے اس کو میں گسیٹ ہوں گا کوئی کیا کروں سب کچھ گئے اور جس طرح خرم دستگیر نے کہا کہ ہم ڈس کوالی فائی ہونے جا رہے تھے ہم نے جیلوں میں تھا اس لیے سارے اکٹھے ہو گئے عمران خان کے خلاف تو یہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اس لیے تو عمران خان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے انہوں نے سارے ادارے سارے حربیں استعمال کر لیے ابھی ہماری باری ہے اور انشاء اللہ تعالی یہ چودہ تاریخ کو جو ہمارا پاور شو ہونے جا رہا ہے اس کے بعد انشاء اللہ تعالی دیکھیں گے کہ ہمارا آخری آہ جو جو عمران خان کا آہ بین کے مطابق جو اس کا حکم ہوگا اس کی تکویر آچہ اب سواتی صاحب یہ تو بتائیں کہ اب یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف آئی کورٹ تو جا رہے ہیں کیا سپریم کورٹ بھی جائے گی پی ٹی آئی اس معاملے کو لے کر میں بیسیکلی اس لیگل ٹیم کا ایسا نہیں ہو لیکن طریقے کار یہ کہ پہلے جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے جو شوکات وغرا نوٹس دیا ہے اور جو الیکشن کمیشن نے اپنی جوریز ڈکشن کو بھی جو ہے کراس کیا ہے آہ اس کا آہ جو میرا اپنا علم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں آہ ہائی کورٹ جو ہے اسلام آباد میں پہلے جائیں گے اور اس کے بعد اگر وہاں پہ نہیں ہوتا تو پھر ایونچولی جو ہے سپریم کورٹ کے اندر جو کیس لے اچھا سباتی صاحب دوبارہ میں اس چیز پہ آوں گی زائرے عمران خان صاحب نو الکھوں پہ خود الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جس طرح انہوں نے خود بھی کہا اچھا ہر طرف سے پی ٹی آئی مخدمات بنا رہی حکومت چاہے وہ باستر نوریف کے تحت ہو چاہے وہ جماعت پر پابندی کی باتیں ہوں تو یہ کیا حکومت کی سیاسی چالوں کا جواب ہے کہ عمران خان صاحب خود ہی ساری نشستوں پر سارے الکھوں میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں نا ہم تو ہر کام کے لئے تیار ہیں انہوں نے پنجاب کے اندر جو ہے جس جس طریقے سے لوگوں کو لوٹے بنایا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور جس طریقے سے جو ہے وہاں پہ الیکشن ہوا ہے لسٹیں تبدیل کی گئیں انہوں نے ہلکے ایک ہلکے سے اٹھا کے دوسرے ہلکے میں یوٹولیٹی سٹور کو پولنگ ایجنٹوں کو کیا کچھ نہیں کیا پولیس کے ذریعے ہمم ہر طرح سے ڈرانے دمکانے کی کوشت کی لیکن اللہ تعالی نے کیا کہ جمہور جو ہے وہ نکل چکا تھا ہمم حالانکہ اس پچاس فیصد یا فوری نائن فیصد جو ہے کبھی بھی بائی الیکشن میں نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالی کا شکر ہے کہ سارا کچھ داندیوں کے باوجود جو ہے قوم نے اور ملک نے اور لوگوں نے جو پنجاب کے لوگوں نے یہ ثابت کر لیا کہ عمران خان کے ساتھ ہیں ملک کے ساتھ ہیں ملکی سالمیت کے ساتھ ہیں ملکی عزت کے ساتھ ہیں تو یہ کچھ بھی کر لیں جتنی یہ دیر کریں گے اپنے لیے یہ عذاب پیدا کر رہے ہیں اچھا اپنی اپنی جو رئی سے ہی ساکھ ہے پہلے تو ساکھ ہے ہی نہیں بدنامی کی ساکھ کے لیے جو بھی رئی ساکھ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے ہم اور ہمیں ہم نے ہم جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ اپنے لیے نہیں پاکستان کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کے نتائج آہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بڑے مصفت ساوت ہوں گے صحیح آہ ایک ایسا بہادر لیڈر جو ہے وہ کہہ رہا ہے اور تیرہ آدمیوں کو کہہ رہا ہے حالانکہ وہ سب ملکے ایک کو جو ہے اس کے مقابلے میں کھڑا کریں گے اس نے کہا ہے کہ میں نو کی نو سیٹوں سے مقابلہ کروں مجھے بتایا نا کوئی ان میں سے ایک ان میں سے یہ سارے ملکے بھی ایک اس قوت کے اس بہادری کے کابل نہیں ہے کہ جترین عمران خان اکیل ان کا کر رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے مجھے